اپوزیشن جبانتوں کی جانب سے 18 جون کو ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تو لائے جا رہی ہے لیکن اس کی کامیابی کے امکانات مادوم نظر آتے ہیں جس کی بنیادی وجہ اپوزیشن کا آپسی نفاق ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنے ہے کہ قاسم خان سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاکر اپوزیشن جبانتوں نے بڑا رسک لیا ہے کیونکہ اس تحریک کی ناکامی کی صورت میں اپوزیشن مزید کمزور ہوگی اور اس کی ساقھ مزید خراب ہو جائے گی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بڑھتی ہوئی قربت کا بھی امتحان ہے اس تحریک پر بوٹنگ جمعہ 18 جون کو ہوگی تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے وفاقی حکومت کو تب شکست دے دی تھی جب سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے اسلامباد کی نشست پر سینٹ کے الیکشن میں حقومت جماعت کے امیدوار اور مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ہرا کر وزیراعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے پر مجبور کر دیا تھا سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ بغاوت یا ویوفائی جب اندر سے ہو تو مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے معاملے میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ حکم ناجماعت کے کن لوگوں نے اپنے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا عمران خان ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوئی مثال قائم نہ کر سکے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی حکومت ختم ہو سکتی تھی اب ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر جب مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی میں دوریاں بڑھ رہی ہیں مظہر عباس کے مطابق تحریک عدم اعتماد کی کامجابی شہباز اور بلاول کو قریب لا سکتی ہے اور اس کی ناقامی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے اتحاد کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے یاد رہے کہ یوسف رضا گلانی کی جیت کے بعد بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنے ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں شاید اپوزیشن نے جلد بازی کی ہے یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس تحریک کے داران کون ایمینے کس کو سرپرائز دے سکتا ہے مگر بظاہر عمران خان اور جہانگی ترین کے درمیان کئی ماہ سے چلنے والی کشید گی معاملات خاموشی اور خوش اسلوبی سے تیب آ رہے ہیں گوکے پی ٹی آئی میں ترین کے سب سے بڑے سیاسی مخالف مقدوم شاہ محمود قریشی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جہانگی ترین کو کوئی ریایت نہیں دی جا رہی شواہد کہتے ہیں کہ شوگر سکینڈل کی تحقیقات کرنے والے ڈی جی ایف آئی یہ واجد زیا کی ٹرانسفر کے بعد باعثر ترین ثابت ہونے والے جہانگی ترین کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ آنے والا نہیں ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک شہباز شریف کے اس بیانیے کا بھی امتحان ہوگا جس میں سڑکوں کی سیاست کی بجائے ایوانوں میں حکومت کو ٹف ٹائم دے کر مشکل میں ڈالنا زیادہ موثر ثابت ہو سکتا ہے این ممکن ہے یہاں پر کامیابی کے بعد دوسرا حدف پنجاب ہو دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شہباز شریف کے نیب کی حراسہ سے باہر آنے اور سیاسی طور پر متحرک ہونے کے بعد ایک بار پھر نواز شریف اور مریم نواز نے خاموشی اختیار کر لی ہے شاید وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اپوزیشن کو ایوان کے اندر کس حد تک کامیابی مل سکتی ہے دوسری جانب انفرادی طور پر مسلم لگنون اور پیپس پارٹی دونوں نے حالیہ زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست دے کر ایک نفسیاتی برتری تو قائم کی ہوئی ہے چنانچہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ڈیپٹی سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں کامیابی اپوزیشن کے بیانیے میں نئی روح پھونک سکتی ہے کہ اپوزیشن سن دوہزار تیس کے الیکشن تک لڑائی پارلیمنٹ کے اندر ہی لڑے تاکہ جمہوریت کا پہیہ چلتا رہے لیکن اس تحریک کی شکست کی صورت میں اپوزیشن کی ناکامیوں کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری رہے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا